بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ لاؤسٹ ان سپیس یہ کہانی ہے سن دو ہزار اٹھاون کی جب ویگیان نے بہت ترقی کر لی ہے چاروں طرف فلائنگ کارز ہیں ٹیکنولوجی بھی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے پر دھرتی کی حالت ایسی ہو گئی ہے جہاں پر کبھی نہ ختم ہونے والا پولیشن ہے اوزون لیئر بھی لگاتا اور گھٹی جا رہی ہے ایسے حالاتوں میں انسانوں کا دھرتی پر رہنا مشکل ہو گیا ہے انسانوں کو بچانے کے لیے یونائٹیڈ گلوپ سپیس فورس پروفیسر جان روبنسن کو ان کے پریوار کے ساتھ سپیس شپ جوپیٹر ٹو سے ایک دوسرے گھرہ بیجنے کے لیے نیوک کر دی ہے جان روبنسن میڈیا کو بتاتے ہیں کہ میں اپنے پریوار کے ساتھ ایک دوسرے گھرہ پر جا رہا ہوں جس کا نام الفا پرائیم ہے وہ گھرہ ٹھیک ہماری پرتھوی کی طرح ہے وہاں انسان رہ سکتے ہیں وہاں جانے کے بعد ہم وہاں ایک ہائپر گیٹ بنائیں گے ٹھیک ویسا ہی ایک ہائپر گیٹ ویگیانک پریتھی کی اوربٹ پر بنائیں گے یہ دونوں گیٹ ایک گھرہ سے دوسرے گھرہ پر جانے کا راستہ ہوگا جس سے سپیس شپس آسانی سے لوگوں کو ایک گھرہ سے دوسرے گھرہ کم سمیہ میں پہنچا دیں گے اور انسان پریتھی کو ہمیشہ کلے چھوڑ کر چلے جائیں گے وہاں ہی جان روبنسن کے گھر پر دکھائے جاتا ہے کہ ان کی چھوٹی بیٹی پہنی اس مشن پر نہیں جانا چاہتی کیونکہ انہیں سفر میں دس سالوں تک cryosleep میں رہنا پڑے گا cryosleep میں انسان کو مائنس دو سو ڈگری کے ٹیمپریچر اور لیکویڈ نائٹروجن میں سرکشید کر کے رکھا جاتا ہے اس پروسس میں نہ انسان کی عمر بڑھتی ہے نہ ہی اسے کھانے کی ضرورت پڑھتی ہے وہاں ہی جان روبنسن کے بیٹے کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام ویل ہے ویل کو ٹائم ٹریول میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے اس نے ٹائم ٹریول کے اوپر ایک پروچیکٹ بھی بنایا ہوتا ہے جس کے لئے اسے اوارڈ بھی ملتا ہے پر وہ اس بات سے بہت خفا ہوتا ہے کہ اس کے پتا نے اس کے اوارڈ پر دھیان بھی نہیں دیا دراصل جان روبنسن اپنے کام میں بہت بیزی رہتے ہیں وہیں دوسری طرف ان کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر زیکری سمیت جو گلوبل ٹیوریسٹ آرگنائزیشن کے لئے بھی کام کرتا ہے اسے گلوبل ٹیوریسٹ آرگنائزیشن نے سپیش شپ برباد کرنے کا کام دیا ہوتا ہے اسی لیو لانچ سے پہلے سپیش شپ میں آتا ہے اور سپیش شپ میں جو روبوٹ ہوتا ہے اس کی پروگرامنگ خراب کر دیتا ہے پر ڈاکٹر کو اس کا اپنا ہی ساتھی دھوکہ دیتا ہے اور الیکٹرک کرنٹ لگا کر اسے سپیش شپ میں بھیوش شوڑ کر چلا جاتا ہے اب سپیش شپ لانچ ہو جاتا ہے لانچ ہونے کے بعد روبنسن کی پوری فیملی کرائو سلیپ میں چلی جاتی ہے اس کے بعد ڈان جو کی پائلٹ ہے اور خود جان روبنسن بھی کرائو سلیپ میں چلے جاتے ہیں جب سپیش شپ لگا تھا رنترکش کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی ڈاکٹر جو سپیش شپ کے اندر بھیوش ہے جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر روبوٹ کی پروگرامنگ چینج کی تھی تاکہ وہ اس پورے پروجیکٹ کو پوری طرح سے نشت و نابوت کر دے اور روبنسن فیملی کو ختم کر دے وہ ہوش میں آ جاتا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ سپیش شپ لانچ ہو چکا ہے روبوٹ بھی اب ایکٹیو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے کہ روبوٹ سپیش شپ کو تباہ کر دے گا اور اگر سپیش شپ تباہ ہو گیا تو اس کی بھی جان چلی جائے گی اسی لئے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سب کو کرایو سلیپ سے اٹھانا پڑتا ہے جان ڈاکٹر کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے ساتھ ہی وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کا سپیش شپ اب دشاء سے بھٹک چکا ہے روبوٹ چاروں طرف توڑ فور کر رہا ہوتا ہے جان آپریٹنگ سسٹم کو ری سٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ شپ کو صحیح ڈریکشن میں بھیجا جا سکے اسی دوران اس کا بیٹا ویل روبوٹ کو پروگرام کر کے اسے کنٹرول کر لیتا ہے اس کے بعد جب جان ڈاکٹر کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں اس کام کے لئے کتنے پیسے ملے تھے لیکن ڈاکٹر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا جان ڈاکٹر کو ایک کیبین کے اندر قید کر دیتا ہے دراصل جان نے ہائپر ڈرائیو کا سہارا لیا تھا اسی لئے انترکش میں یہ ایک دوسرے آیام میں پہنچ چکے ہیں اور جب یہ میپ دیکھتے ہیں تو میپ سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ایسے آیام میں ہے جس کے بارے میں انسانوں کو کچھ نہیں پتا یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انترکش میں کھو چکے ہیں کچھ ہی دیر بعد انہیں انترکش میں ایک بہت وشال سپیششپ دیکھتا ہے دراصل یہ انسانوں کا سپیششپ ہے جو شاید ان کے سپیششپ کی طرح کبھی بھٹک گیا ہوگا اور اب اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جب یہ اس بڑے سپیششپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی اس کے اوپر انہیں ایک چھوٹا سپیششپ بھی دیکھتا ہے ڈان کہتا ہے کہ یہ سپیششپ انسانوں کا نہیں ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سپیششپ کے اندر جائیں گی ڈان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا دراصل ڈان نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر سپیششپ میں رہے کیونکہ وہ سپیششپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہیں دوسری طرف جان روبنسن کے بیٹے ویل کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ اس نے روبوٹ کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے یعنی کہ اب وہ روبوٹ کو ریموٹ سے کنٹرول کر سکتا ہے اس کے بعد روبوٹ جان اس کی پتنی ڈان اور ڈاکٹر یہ سب کے سب اس انجان سپیششپ کے اندر جاتے ہیں جو انسانوں نے نہیں بنایا یہ سپیششپ دوسرے سپیششپ سے جڑا ہوا ہوتا ہے یہ اندر سے بہت وشال ہوتا ہے اور جب یہ اندر جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اندر بہت سارے پیڑ پودے اوک چکے ہیں یہ پورا کا پورا ایک جنگل کی طرح دیکھتا ہے اور یہاں پر انہیں ایک عجیب سا جیب بھی ملتا ہے جو بندر کے بچے کی طرح دیکھتا ہے اس جیب کی خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ جس بھی رنگ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے یہ خود بھی اسی رنگ کا ہو جاتا ہے ڈان اس جیب کو پکڑ لیتا ہے پر تب ہی نے کچھ آواز آتی ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مکڑیاں جو دھرتی کی مکڑیوں سے بالکل الگ ہوتی ہیں بہت خطرناک ہیں یہ کسی بھی میٹل پر چھیت کر سکتی ہیں انہی کی طرف آ رہی ہوتی ہیں یہ سب کے سب اپنی جان بچا کر واپس اپنے سپیششپ کے اندر آ جاتے ہیں پر وہ مکڑیاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ساری مکڑیاں ان کے سپیششپ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے دراصل وہ سپیششپ میں چھید کر کے اندر آنا چاہتی ہے ان کے پاس مکڑی کے پیر کا ایک حصہ ہوتا ہے جب رابنسن کی پتنی مورین اسے سکین کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ لائٹ اور ہیٹ ان مکڑیوں کو اٹریک کرتی ہے جان جو کی سپیششپ کا پائلٹ ہے وہ دوسرے سپیششپ کے فیوزن ڈرائیو کو ایکٹیو کر دیتا ہے جو انترکش میں پہلے سے تھا اور اگلے پل وہاں پر بہت ساری روشنی پیدا ہو جاتی ہے یہ روشنی مکڑیوں کو اٹریک کرتی ہے ساری مکڑیاں اس طرف چلی جاتی ہے دراصل دان اس سپیششپ کو اب بلاسٹ کرنے والا ہے تاکہ ساری مکڑیاں مر جائیں حالانکہ جان روبنسن اسے ایسا کرنے سے بنا کرتا ہے پر ڈان اس کی بات نہیں سنتا اور ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے حالانکہ ڈان اپنے سپیششپ کو اس جگہ سے نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے پر بلاسٹ اتنا بڑا ہوتا ہے جس کے جھٹکے سے ان کا سپیششپ ایک انجان پلینٹ پر کریش ہو جاتا ہے اگلی صبح ویل اپنے سپیششپ کے باہر ایک بہت بڑا ببل دیکھتا ہے اس کے پیتا جب اس کی جانچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جانے کے بعد ہم ٹائم ٹریول کر سکیں ہم اس کے اندر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ ڈان کے ساتھ اس ببل کے اندر انٹر کر جاتے ہیں اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑی بہت پرانی مشین ہے اور جب وہ اس کے اوپر سے مٹی ہٹاتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے جوپیٹر 2 یعنی کہ یہ انہی کا سپیس شپ ہے وہ سمیہ میں 20 سال آگے پہنچ چکے ہیں وہیں باہر ویل کو دکھایا جاتا ہے جس کا روبوٹ پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے پر اس کی پروگرامنگ آج بھی اس کے پاس ہوتی ہے جس کی مدد سے ایک بار پھر سے وہ اپنے روبوٹ کو بنا رہا ہوتا ہے وہیں بابل کے اندر جان اور ڈان کے اوپر ایک روبوٹ حملہ کرتا ہے جس وجہ سے یہ بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور جب جان کو ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے ایک لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکا جب جان کو دیکھتا ہے تو اس سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کے پتا ہیں دراصل یہ ویل ہے جو اب بڑا ہو چکا ہے وہیں بابل کے باہر دکھایا جاتا ہے کہ چھوٹا ویل ڈاکٹر کے ساتھ اپنی موم اور اپنی بہنوں کو بنا بتائے بابل کے اندر انٹر کر جاتا ہے اور جب یہ بابل کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں تین قبر بھی دکھائی جاتی ہے یہ ہوتی ہے ویل کی موم اور اس کی دونوں بہنوں کی قبریں یعنی کہ بیس سال بعد اس کی دونوں بہنیں اور اس کی موم اب اس دنیا میں نہیں رہی وہیں فیوچر کا ویل اپنے ڈیڈ کو اور ڈان کو بتاتا ہے کہ اس نے ٹائم ماشین بنا لی ہے اس ٹائم ماشین میں ایک بار میں ایک ہی انسان ٹریول کر سکتا ہے اور وہ اس ٹائم ماشین کے ذریعے سن دو ہزار اٹھاون میں دھرتی پر جائے گا اس وقت میں جس وقت میں دھرتی سے سپیس شپ نے ٹیک آف کیا تھا تاکہ سپیس شپ کو ٹیک آف ہونے سے روک سکی اور اپنی پوری فیملی کو بچا لیں پر ویل کے ڈیڈ اسے ایسا کرنے سے منع کرتی وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹائم ٹریول سے دھرتی پر بہت برا اثر ہو سکتا ہے ویل کہتا ہے میں اپنے پریوار کو بچانا چاہتا ہوں درستر ویل اور اس کی پتا کے بیچ میں ناراضگی ہوتی ہے وہ اپنے پتا سے کہتا ہے کہ بیس سال پہلے جب آپ ببل میں گئے تھے جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ واپس آوگی لیکن آپ کبھی واپس نہیں آئے وہیں چھوٹے ویل کو دکھایا جاتا ہے جو ڈاکٹر کے ساتھ اس ببل کے اندر آ چکا ہے ڈاکٹر دھوکی سے اس کی گن اس سے لے لیتا ہے اور ویل کو گن پوائنٹ پر لے کر اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر ویل کا ہی بڑا روپ اس کے ڈیڈ اور ڈان ہے دراصل ڈاکٹر اس ٹائم مشین پر اپنا گبضہ چاہتا ہے پر اس سے پہلے کیوں ایسا کرتا اس کے پیچھے سے ایک بہت ہی خطرناک بہت بڑا گریچر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہوں ڈاکٹر سمیت یعنی کہ وہ ڈاکٹر جو سن دو ہزار اٹھاون میں انسان ہے بیس سال بعد سن دو ہزار اٹھتر تک وہ ایسا گریچر بن جائے گا وہ کیریچر بتاتا ہے کہ مکڑیوں نے مجھے زخمی کیا تھا جس کی رییکشن کی وجہ سے میں ایسا بن گیا اور وہ اپنے انسانی روپ کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ روپوٹ کو آدیش دیتا ہے کہ چھوٹے ویل کو اس کے ڈیڈ جان کو اور ڈان کو ان تینوں کو بندی بنا لو اور اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو انہیں ختم کر دینا روپوٹ بلکل ایسے ہی کرتا ہے وہ ان تینوں کو بندی بنا کر لے جاتا ہے چھوٹا ویل جس نے کبھی اس روپوٹ کو بنایا تھا وہ روپوٹ کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے یہ دونوں دوست ہوا کرتے تھے پر اب روپوٹ کی پوری پروگرامنگ کو چینج کر دیا گیا ہے اور ویل جب بار بار اسے کہتا ہے کہ ہم دوست تھے تو روپوٹ خودی اپنی اس چپ کو نکال دیتا ہے جس میں یہ فنکشن ہوتا ہے کہ اسے روبنسن فیملی کو ختم کرنا ہے یعنی کہ روپوٹ کی مدد سے یہ سب یہاں سے نکل سکتے ہیں جون کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے جاؤ میں کور مٹیریل لے کر واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں کور مٹیریل سے انجن کو یعنی کہ سپیس شپ کو پاور ملتی ہے دون چھوٹا ویل اور روپوٹ جب یہاں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو انہیں ڈاکٹر سمیت پر دیکھتے ہیں ڈاکٹر ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اسی لئے روپوٹ کی مدد سے ڈاکٹر کو بھی اپنے ساتھ لے کر واپس سپیس شپ میں پہنچ جاتے ہیں وہیں بابل کے اندر بڑے ویل کو دکھایا جاتا ہے جو ٹائم مشین کے ذریعے دھرتی پر واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ڈاکٹر کا وہ بدلہ وار روپ آ جاتا ہے جو ایک بہت بڑا کریچر ہے ویل کہتا ہے اتنے سالوں میں میں نے کبھی بھی یہاں پر کوئی مکڑی نہیں دیکھی اس کا مطلب میرے پریوار کو میری ماؤں میری بہنوں کو تم نے مارا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں انسان نہیں ہوں میں بھگوان ہوں جنہیں پاس مکڑیوں کے انڈے ہیں میں ٹائم مشین کے ذریعے دھرتی پر جاؤں گا وہاں پر اپنی مکڑیوں کے ذریعے پوری انسانیت کو ختم کر کے پورے پلینٹ پر رول کروں گا اس کے بعد وہ ویل کو مارتا ہے ویل بھی ہوش ہو جاتا ہے اور وہ اسے اس ٹائم ٹریول کے پورٹل میں فیک دیتا ہے تب ہی پیچھے سے جان آ جاتا ہے وہ اس ویشال کریچر کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے اس کی چہرے پر گھاؤ ہو جاتا ہے پر اس سے جیتنا اتنا آسان نہیں ہے پر اس سے پہلے کیوں جان کو مارتا جان اسے کہتا ہے کہ تمہیں شاید نہیں پتا کہ یہ مکڑیاں اپنے ہی گھاؤں کو کھاتی ہیں اور تب ہی اس کے پیر کے نیچے جو انڈے ہوتے ہیں اس کے اندر سے مکڑیاں نکلتی ہیں اور وہ اس کے چہرے پر جہاں پر جان نے گھاؤ دی ہوتے ہیں وہاں پر حملہ کر دیتی ہے جان موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کریچر کو پورٹل کے اندر دھکا دے دیتا ہے پورٹل کے چاروں طرف جو لیئر ہوتی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے جس سے ٹکرا کر یہ کریچر مر جاتا ہے تب ہی جان دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ویل وہیں تار کے ساتھ لٹکا ہوتا وہ بھی ہوش ہوتا ہے وہ ویل کو خوش ملاتا ہے یہ دونوں کی دونوں اوپر آ جاتے ہیں وہیں اس ببل کے بہار جو سپیس شپ ہوتا ہے وہ ٹیک آف کر جاتا ہے کیونکہ یہ پورا کا پورا پلینٹ اب ختم ہو رہا ہے لیکن کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ایک بہت بڑا پتھر سپیس شپ سے ٹکرا آتا ہے جس وجہ سے وہ سب کے سب مارے جاتے ہیں جان اور ویل یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ویل ٹائم مشین کو سیٹ کرتا ہے اور جس پل میں سپیس شپ سے پتھر ٹکرا آیا تھا اس سے چند سیکنڈز پہلے وہ اپنے پتا کو بھیجتا ہے جہاں پر جان اور ویل کا پورا پریوار ہے ویل اپنے چھوٹے روپ کو بھی دیکھتا ہے ویل اس پورٹل کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ ایک بار میں ایک ہی انسان کو بھیجا جا سکتا ہے اس کے بعد ٹائم ٹریول پورٹل بند ہو جاتا ہے فیوچر کا جو ویل ہوتا ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب پورا کا پورا روبنسن پریوار دون کے ساتھ اس پلینٹ سے ٹیک آف کر جاتا ہے پر یہ لوگ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے اسی لئے جان کہتا ہے کہ ہمیں اوپر نہیں بلکہ دھرتی کی ککشہ میں نیچے جانا ہوگا اور اس پلینٹ کی گریوٹی سے ایک سلنگ شوٹ لینا ہوگا یعنی کہ یہ ایک طرح کا جھٹکہ ہوگا جو ان کے سپیس شپ کو سیدھا انترکش میں پہنچا دے گا یہ دھرتی کے نیچے تہہ میں جانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ سلنگ شوٹ سے ان کا سپیس شپ یہاں سے نکل جائے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے بڑی تیزی سے ان کا سپیس شپ اوپر بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ پورا پلینٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے پلینٹ بلاسٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک بلیک ہول کریٹ ہو جاتا ہے ان کا سپیس شپ اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے پر تب ہی دون ہائپر ڈرائیو کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اس گرہ میں جس کا نام ایلفا پرائیم ہے جہاں پر انہیں جانا ہے وہاں پر پہنچ سکے ہائپر ڈرائیو کرتے ہی بڑی تیزی سے ان کا سپیس شپ انترکش میں کہیں گم ہو جاتا ہے اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 1998 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 5.2 اس فلم کا بجٹ تھا 80 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 137 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی